محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھوڑا باقی رہتا تھا اس کو آج انشاءاللہ مکمل کر لیتے ہیں آپ سلام اللہ رضا اللہ علیہ مکہ سے ہجرت کے لیے سفر بیرمانہ ہوئی اور بلا آخر حضرت عبداللہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے بلا آخر مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر مل گئی اور پھر بکیہ زندگی وہیں گزاری آپ سلام اللہ رضا اللہ علیہ کی بہن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو انہی دنوں حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت خنسین بن حضافہ سحمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیو فات پئی اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی جوانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبوپکستیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی صاحبزادی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کرنے کی بات کی اور رشتے کی بات چلائی مگر انہوں نے خاموش اکتیار کی اور کوئی جواب نہ دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت دکھ ہوا حضرت عبو querصدیک رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوئی جواب اور آمادگی ظاہر نہ ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اپنی اسی صاحبزادی کا رشتہ پیش کیا لیکن انہوں نے بھی یہ جواب دیا کہ فی الحال میری شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں اس ذوا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے وہ اسی حالت میں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس چل دیئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پہنچنے والی اس پریشانی پر افسوس کا اظہار کرنے لگے انہوں نے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ قبول نہیں کیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ حفظہ سے وہ شادی کرے گا جو عثمان سے بہتر ہے اور عثمان اس عورت سے شادی کرے گا جو حفظہ سے بہتر ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیا اس طرح حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر شہر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گئی بھی سب کے سامنے صحیح ثابت ہوئی باقی رہا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا معاملہ ان کو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر عورت ملے گی تو اس کا قصہ حدیث شریف میں کچھ اسنا سے درزال ہوا ہے کہ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہائیت غمگین اور پریشان حال دیکھا تو مجھ سے فرمایا عثمان تم اس قدر افسدہ اور غمگین کیوں لگ رہے ہو کیا بات ہے میں نے ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی اور پر کبھی ایسی بیٹی ہے جو میرے اوپر بیٹ رہی ہے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے نکاح میں تھی وہ فوت ہو چکی ہے اس سے تو میری کمری ٹوٹ کر رہ گئی اور میرے اور آپ کے درمیان جو سسر اور دامات کا ریشہ تھا وہ بلکل ہی ختم ہو گیا حضور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محو گفتگوئی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان یہ جبراہیل علیہ السلام آئے ہیں یہ مجھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دے رہے ہیں کہ رقیہ کی بہن ام قلسوم کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں اور جو محر رقیہ کا مقرر ہوا تھا وہی محر ان کا ہو تمہارا جو حسن سلوک ماشاءاللہ رقیہ کے ساتھ رہا تھا وہی ان کے ساتھ بھی ہو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام قلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیا دیا ایک اور روایت میں کچھ اسنا سے ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکال کے بعد بہت زیادہ دکھی اور انجیدہ تھے اور قصص سے ان کی قبر پر جاتے تھے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جبرائیل مجھے حکم دے گئی ہیں کہ میں ان کی بہن سے تمہارا نکاح کر دوں اور محر بھی اتنا ہی مقرر کروں جتنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اسنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت حفظہ سے بہتر عورت یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے ساتھ ہو گئی چوانچہ حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے تجھے میں حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین ہونے کا شرف عطا ہوا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظنورین کی عزت حصل ہوئی بہرحال کہ یہ عادیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے باقاعدہ وہی آئی کہ حضرت ام قصوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح فرما دیا تاریخ نکاح کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ ام قصوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ربی الاول تین ہجری میں ہوا اور رخصتی اسی سال تین ہجری میں ہوئی یعنی مات جماعت سانی میں ہوئی اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاہ بھی اسی تین ہجری میں ہوا واضح رہے اس بات کا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عم قلسون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھر کسی اور دوسری عورت سے نکاہ نہیں کیا تھا حضرت عم قلسون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاہ میں ہی فوت ہوئی اور آپ سلام اللہ رضی اللہ علیہ وسلم کی اور کوئی اولاد نہیں ہوئی واضح رہے کہ حضور صدقہ تین صاحبزادیوں میں سے کسی کی نصر آگے نہیں چل سکی کیونکہ ان میں سے بعض کی اولاد تو ہوئی نہیں جیسے کہ حضرت امی قصوم رضی اللہ تعالی عنہ اور جن کی ہوئی تو وہ بچمند میں ہی فوتھ ہو گئے جیسے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کے ایک بیٹا تھا جو کم سنی میں ہی وفات پا گیا تھا اور اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا وہ بچمند میں ہی انتقال کر گئے یا ان کی آگے اولاد نہ ہو سکی جیسے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی بیٹییں حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی ہوئیں پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح ہوا اور پھر ان کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت مغیرہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی شادی ہوئی مگر کسی سے بھی اولاد نہ ہو سکی اس طرح اللہ تعالیٰ کا ایک مقرر کردہ نظام کے تحت جس کی حکمتیں اللہ تعالیٰ خود ہی جانتے ہیں ان تینوں صحابزادیوں کی نصر آگے نہ چل سکی البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صحابزادی حیث فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نصر آگے چلی جس کا سلسلہ انشاءاللہ الحمدللہ روز حاضر تک جاری اور ساری ہے انشاءاللہ اس سلسلے کا آئندہ ویڈیوز میں تذکرہ ہوتا رہے گا حیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے صحابزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیث ام قصوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریشم کی دھاری دار چادر اوڑ ہوئے دیکھا اور ایک اور دوسری روایت کے مطابق انہوں نے آپ سلام اللہ حضر علیہ کو ایک دھاری دار جوڑا دیویتن کی ہوئے دیکھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضر ام قصوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس امدہ ہوتا تھا حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایک حامین کے ساتھ رہتے ہوئے یہ انداز معاشر لازم تھا اسی طرح کے اچھے اور امدہ لباس کو استعمال فرماتی تھی یہ حالات ان کے معاشر خوشحالی کا بھی دلالت کرتے ہیں اور ان زوجین کے درمیان بہمی تعلق اور محبت بھی معلوم ہوتی ہے تقریبا شعبان نو ہجری میں آپ سلام اللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ ہجت کر کے آئے ہوئے تقریبا آٹھ برس اور دو ماہ دس دن گزر چکے تھے حضر ام قصوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اظہار و مرتبہ اور تسکین قلب کے لیے کچھ اشارات فمائے جس کا مفہوم ہے لوگوں عثمان کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا نکاح کراؤ میری اگر تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمان کے ساتھ ہی اس کا نکاح کرتا یہاں پر یہ واضح رہے کہ حضر ام قصوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفزادی حید فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکا تھا اور وہ ان کے نکاح میں تھی تو ام قصوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیٹی بھی بغیر نکاح کے نہیں تھی اس لئے ان کے ساتھ حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نہ کرانا بلکل درست ہے اور ظاہر ہے ایک اور جگہ فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر میری چالیس بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے انہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا یہاں تک کہ ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہتی ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخادم ہو کر فرمایا جس کا مفہوم ہے قسم ہے ذات کی جیسے کہ قبضے میں میری جان ہے اگر میری بیٹیاں ہوتی ہیں اور وہ ایک ایک کر کے فوت ہوتی جاتی ہیں تو میں یکے بعد دیگرے آپ کے ساتھ ان کا نکاح کراتا ہوں کیونکہ ام قلصوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کابی نو ہجرے میں انتقال ہو گیا تھا اور ساری بیٹیاں سوائے حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی فوت ہو گئے مگر اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و شکر کا مظاہرہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں ان لوگوں کے لئے رضا برقضہ اور صبر و شکر کا بہتی نمونہ موجود ہے جن کی ساری اولاد یا بعض اولاد ان کے سامنے ہی فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی بھی تکالیف آئیں دنیا میں کوئی ایسا شخص نہ ہوگا تو یہ کہے کہ مجھے زیادہ آئیں تکالیف میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انتقال ہو گیا تو خود حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل اور تتفین کا انتظام کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفس بنفیس ان کے غسل کے انتظامات میں شریک رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے میں کئی عورتیں شامل تھیں جن میں مختلف روایتوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے حضرت اسمہ بنت عمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیلہ بنت قائف سقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امی عطیہ انساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بطور خاص تسکہ ملتا ہے امی عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رواہ سے ملتا ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے ان کو بیری کے پتوں سے ابلے ہوئے نیم گرم پانی کے ساتھ تین پانچ یا اگر تم مناسب چھو سمجھو تو اس سے بھی زیادہ بار غسل دینا اور غسل کے آخر میں خوشبو کے لیے کافو لگا دینا پھر جب تم غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع کر دینا چنانچہ جب ہم فارغ ہو گئیں تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی چادر انائج فرمائی اور فرمایا جس کا مفہوم ہے یہ چادر بھی اس کو پہنا دو وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ان کے سر کے بالوں کی تین لٹے منائی تھی اور انہیں ان کے پشت کی جانب ڈال دیا تھا وہ مزید یہ بیانت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا دائیں پہلوں اور ان کے مقام میں سجدہ سے ابتدا کرنا لیلہ بنت قائنس نقص سقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رئے سے ہے کہ میں بھی ان عورتوں میں شامل تھی جنہوں نے سیدہ امی قصوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا وہ فرماتی ہیں کہ ہم اندر غسل دے رہی تھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر دروازے کے پاس تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی قصوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفن اپنے پاس رکھا ہوا تھا جب کفن دینے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کپڑا ہمیں پکڑھ دے گئے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چادر دی اس کے بعد کمیز دی پھر اوڑنی اور اس کے بعد چادر دی اور پھر آخر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بری چادر میں لپیر دیا گیا اسماع بنت عمص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں نے اور صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھے مل کر سیدہ ام قصوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا غسل وہ تقفین سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ان کے جنازے والی چارپائی کے اوپر تازی ٹہنیوں سے ایک ڈولی سے بنا دی جسے ان کا بدل لوگوں کی نظروں سے مکمل طور پر چھپ گیا انہا کے غسلوں تک کا انتظام جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں کرایا اسی طرح ان کا نماز جنازہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا اس کے بعد پھر تدخیر کی آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل شریک رہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت بھی ہمرا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائے اور پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو آج رات اپنی اہلیہ کے قریب نہ گیا ہو تو ابو طلح انصالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں جی میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم قبر میں اترو چلانچہ وہ قبر میں اترے اور ان کے ساتھ حید علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسابہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی قبر میں اترے اور تدفین کا عمل سے انجام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین جنت البقی میں ہوئی تدفین کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنار بیٹھے ہوئے تھے اور آنکھوں میں آنسوں جاری تھے اللہ تعالیٰ سے دعاوں میں مشہول تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد متحرہ اور ان کا خاندان امت کے لیے رحمت کا سبب ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی ان کی صیرت پر عمل کر کے اللہ کو خوش کرنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے ان باتوں کو ان کے مناقب کو ان کی فضیلت کو ان کی صیرتوں کو خود بھی پڑھیں سنیں اور اپنے بچوں کو بھی سنائیں اور ان کو بھی پتائیں اہلِ بیعت کی اہمیت کیا ہے اور ان سے محبت کیوں ضروری ہے اللہ آپ لوگوں کے جزائے خیال دے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سیدہ حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ رضا ہم علیہ وسلم کی صیرت اور مناقب بیان کی جائیں گے اس لکھ تک کے لیے اجازت دیں اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی سب کو سبسکرائب کریں ویڈیو پوری دیکھا کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ بہت اہم سلسلہ چل رہا ہے امانیات کا اور اہلِ بیعت کا پوری امت کے فائدے کے لیے ہے جتنے لوگ پڑھیں گے سنیں گے دیکھیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا مجیبی فائدہ ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ